دوستو کہ آپ بھی بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور دن بہ دن آپ کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں میں نے بھی اپنا ویٹ بہت کم کیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اس ریمیڈی کو یوز کر کے آپ بہت زیادہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں کچھ لیڈیز پریگنسی کے دوران اپنا ویٹ بہت زیادہ گین کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ٹمی نکل آتی ہے اور دیکھنے میں بہت زیادہ بری لگتی ہے کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے جیم جاتے ہیں یا پھر ڈائیٹ لیتے ہیں نہ تو آپ کو جیم جانے کی ضرورت ہے اور نہ ڈائیٹ کرنے کی اس ریمیڈی کا ایسا جادو چلے گا کہ پندرہ دن کے اندر آپ کا لٹکتا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا اس ڈرنگ کو آپ نے کیسے بنانا ہے قابل لینا ہے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری اینڈ بیوٹی فل فیملی امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری فیملی اپنے گھروں میں خوش ہوگی اور آباد ہوگی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک گلاس پانی سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو ہم نے پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پکانا ہے اس ڈرنگ کو آپ نے فریش بنانا ہے اسے بنا کے سٹور نہیں کرنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہفتے بھر کے لیے ڈرنگ بناتے ہیں اور سٹور کر لیتے ہیں تو آپ نے جب اسے یوز کرنا ہے ڈیلی بیز اس پیس کو فریش تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے اجوائن اجوائن آپ نے بہت کم کونٹیٹی میں لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا سیزن چاہ رہا ہے تو تمام چیزوں کی کونٹیٹی ہم بہت کم یوز کرنے والے ہیں ہفتی سپون کے قریب ہم نے اجوائن لینی ہے اجوائن کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو گرمیوں میں تمام چیزوں کو ناب طول کے آپ نے ایڈ کرنا ہے ہفتی سپون ہم نے اجوائن لیتی اور ہاتھ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح اس طرح کرش کر لینا ہے تاکہ اجوائن اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے اجوائن ہماری بوڈی کے میٹا بولیزم کو فاسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا وزن تیزی سے کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ اجوائن ہمارے جسم کی گیس اور ایسی ڈیٹی کو ختم کرتا ہے اب ہم نے ہافتی سپون ہی اس میں ایڈ کرنا ہے سونف سونف میں وافر مقدار میں فائبر پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کی چربی کو کم کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ساتھ سونف میں کچھ ایسے پروپیٹیز ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار بھوک لگنے سے روکتے ہیں اور آپ کے پیٹ کو ہمیشہ بھرا بھرا رکھتے ہیں جس سے آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہے اور اس طرح آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے سونف کو بھی آپ نے ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا کرشکہ لینا ہے اور اسی پانی میں ڈال دینا ہے اس کے استعمال سے آپ کا میٹا بولیزم فاسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کی جسم کی چربی بہت جلد کم ہوتی ہے اب اس میں ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایڈ کریں گے دالچینی کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے دالچینی کو وزن کم کرنے کا خزانہ مانا جاتا ہے دالچینی ایک ایسی چیز ہے جو فیٹ کو مکھن کی طرح پگھلا دیتا ہے کچھ لوگوں کو دالچینی سوٹ نہیں کرتی تو آپ نے یہاں پہ چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کر ڈالینا ہے اگر آپ اس میں ادرک ڈالیں گے تو دالچینی کو سکپ کر دیں گے اگر آپ نے دالچینی ڈالنی ہے تو ادرک کو سکپ کر دیں ساری چیزوں کو آپ نے بیلنس کرتے ہوئے ایڈ کرنا ہے کیونکہ دوستو اجوائن اور دالچینی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور الائچی اور سونف کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو آپ نے تمام چیزوں کا بیلنس رکھنا ہے ایک الائچی لینی اور اسے کھول کے اسی ڈرنک میں ڈال دینا ہے اب تمام چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اس ڈرنک کو یوز کر کے آپ اپنی بوڈی سے جتنی بھی چاہے اضافی چربی ہو یا جتنا بھی فیٹ ہو ایزیلی اسے ریڈیوز کر سکتے ہیں آپ نے پانچ سے سات منٹ اس ڈرنک کو پکانا ہے تاکہ تمام چیزوں کی جتنی بھی گڑنس ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے حل ہو جائے اس ڈرنک کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو بوائل کیا اور اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا اب اس کے ہم فلیم آف کر دیں گے جب یہ ڈرنک ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو سٹینر کی مدد سے آپ نے سٹین کر لینا ہے اس ڈرنک کو نہ تو آپ نے بہت زیادہ گرم استعمال کرنا ہے اور نہ زیادہ تھنڈا اس ڈرنک کو آپ نے گنگنا سا یوز کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن لیمن بہت زبردست فیٹ کٹر ہے اس جگہ پہ آپ نے ہاف لیمن اس میں ایڈ کرنا ہے ایک تو لیمن ایڈ کرنے سے اس ڈرنک کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا چاہے تو اس جگہ پہ آپ تھوڑا سا کالا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ لیمو اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف ہاف لیمو ایڈ کرنا ہے میرے پاس چھوٹے سائز کا لیمو تھا تو اس لیے میں نے پورا اس میں ایڈ کیا ہے لیمو ہمارے جسم میں سالوں پرانی چربی کو بہت جلد ریڈیوز کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو دوستو ہمارا بہت زبردست فیٹ کٹر ڈرنک بن کے تیار ہو گیا ہے اس ڈرنک کو جب آپ یوز کرنا شروع کریں گے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کے اندر جتنی بھی فیٹ ہے یا جتنی پرانی چربی ہے مکھن کی طرح پکھلنا شروع ہو جائے گی اس جادوی ڈرنک کو استعمال کرنے کے بعد نہ تو آپ کو جم جانے کی ضرورت ہے اور نہ زیادہ ڈائٹ کرنے کی اس ڈرنک کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی اور آپ آور ایٹنگ سے محفوظ رہیں گے صبح آپ نے اسے خالی پیٹ لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد بریک فاسٹ کرنا ہے اس کے بعد لنچ کرنے سے پہلے بھی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے اسے یوز کرنا ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے لنچ کرنا ہے سونے سے پہلے ڈینر کے بعد آپ نے اسے یوز کرنا ہے جب آپ نے اس ڈرنک کو یوز کرنا ہے تو چائے کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پینے پانی کی طرح اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آج کی ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو چلتی ہوں گی اس طرح نیور میجک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میرے پیاری پیار یوٹیوب فیملی اللہ حافظ